ارے بابا منمون سنگھ کے ویسا بوڑا نہیں ہوں یوں بڑے کے ایسا چلے دیں یہ کرن کے ویسا پچاس برس کا بھی نہیں ہوں ارے تین گولیاں کھا کے بھی گھنٹے بر سے تغریر کر رہا ہوں کوئی بول سکتا ہے ارے آنڈرا تو یوں ہی یوں ہی میں پھر سکتا ہوں آنڈرا چھوڑو منجلس کرنا ٹاک اور مہاراسترہ میں بھی جائے گی مسلمانوں کو بیدار کرے گی منظم کرے گی متحد کرے گی اور ان کے اتحاد کے ذریعے حکومت کو گھٹنوں پہ لا دے گی اور جھکا دے گی ان کو اگر تم سمجھ رہے ہیں کہ آنڈرا میں منجلس کو پریشان کرو منجلس باہر نہیں نکلے گی جب جب منجلس پر دشمن نے جتنی شدت سے وار کیا منجلس اتنی شدت سے کامیاب ہوئی گیسو اسمبلی الیکشن میں لوگ بولے منجلس کے پانچ بھی نہیں آتے پانچ نہیں آئے بابا ساتھ آگئے اب انشاءاللہ ساتھ سے چودہ ہو جائیں گے اور بتائیں گے انشاءاللہ ہم کامیاب ہو کر منجلس درنے اور گھبرانے والوں کی جماعت نہیں ہے لیکن اے میرے نظام آباد کے مسلمانوں میں تم سے ایک ہی فریاد کرتا ہوں اکبر اوے سی تنہا کچھ نہیں ہے میری زبان میں کوئی طاقت نہیں میری میں کوئی ہمت نہیں میری طاقت میری ہمت میری زبان سے اگر ڈرتے ہیں تو اسی وقت جب آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہوگا اگر آپ کا ساتھ میرے ساتھ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں آپ میرا ساتھ دو آپ میرا ساتھ دو واللہ کہتا ہوں مر جاؤں گا اپنی آخری خطرے خون تک تمہارا ساتھ نبھاتا نبھاتا اس دنیا سے چلا جاؤں اگر آنڈرہ پر ریش میں بی جے پی ایک دو جگہ جیت گئی میں بھی انہوں نے کہا نظام بات تو سمجھ رہی ہے کہ طاقت ور ہو گئی نہیں تم کھیتے کمزور ہیں دنیا دیکھ لیے اس سمجھ رہی میں میں جو بولنا تھا بول کے نکلے گیا تم کچھ بھی نہیں بول سکتے جو بولنا تھا بول دیا نا میں آپ بھی درون ہوئی گھبران نہیں منجلس ہے ہم ہیں جب تک ہم زندہ ہے دو گھنڈے تک آپ مخابلہ کرو دو گھنڈے کے بعد ہم آ کے مخابلہ کر لیں گے لیکن جذبات کے ساتھ ہوش کو بھی رکھو اگر صرف جذبات رہیں گے جوش رہے گا ہوش نہیں رہے گی تو یاد رکھو پھر جوش ناکام ہو جائے گا جوش کے ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہے جب جوش اور خوش مل جاتے ہیں تو پھر منزل ہمارے خدموں کو چومنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے نوجوانوں کے پاس جوش ہے میں جب ہی بھی نظام آباد آتا ہوں کہیں پر بھی ایسا جوش ایسا جذبہ نہیں دیکھتا جو یہاں دیکھتا ڈجھ پلی سے ڈجھ پلی سے لے کے گیسٹ ہاؤس تک گیسٹ ہاؤس سے لے کے اب اس جلسے گاہ تک اکبر بھائی اکبر بھائی اکبر بھائی جوش جذبہ ہے میں سلام کرتا ہوں مسلمانوں کے نوجوانوں کے جذبہ میں داد دیتا ہوں اس ہمت کی میرے بھائی لیکن یہ ضرور تو ہوں گا خدا کے لیے خدا کے لیے جوش کے ساتھ ہوش میں بھی رہو اگر صرف جوش رہے گا تو منزل نہیں مل سکتی میں نظام آباد کے پڑے لکھے خابل بزرگوں سے وہ کلاؤں سے ڈاکٹروں سے انجینئروں سے ملت کا دد رکھنے والے سارے اصحاب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جماعت میری نہیں ہے یہ جماعت ہر مسلمان کی ہے اگر کوئی خابل مسلمان آئے گا تو اکبر الدین ویسی اپنے کرسی پر اس کو بٹھائے گا اور اس کے خدموں کے پاس خود بڑھ جائے گا اور اس کے زندہ بات کے نعرے لگائے گا خدا را جماعت سے دور نہ رہو جماعت کے قریب آؤ ہم میں انسان ہیں ہم میں انسان ہیں ہم میں بھی کمیاں ہیں خامیاں ہیں غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ہماری نیت مسلمانوں کی خدمت کی ہے مسلمانوں کے لئے کچھ کرنے کی ہے ہماری نیت کو دیکھئیے خدا را منظم ہو جاؤ متحد ہو جاؤ اور آنے والے انتخابات میں یہ کانگریس وہ بی جے پین وہ سنگ پریوار وہ دوسرے لوگوں کو سبق سکھاؤ ہر ایک کو بڑا زبردست موقع ہے میں پھر کہہ رہا ہوں زبردست موقع ہے پھر کہہ رہا ہوں کانگریس ہے ایک طرف ایک طرف ٹی ڈی پی ہے ایک طرف بی جے پی ہے کمینسٹ ہے لوگ ستہ ہے ایک ختم ہوا پی آر پی تو اللہ نے اور ایک دوسرے کو بھیج دیا وائی آسار کے نام پہ سب اپنے اپنے اوٹ لیں گے سب اپنے اپنے لیں گے نا وائی آسار رڈی کا لے گا کانگریس بھی رڈیوں کا یہاں پہ بی سی ہیں شاید انہوں اپنے بی سی کے لے لیں پھر اس کے بعد بی جے پی اپنے فرخہ پرستی کی اوٹ لے لیں سب اپنے اپنے لے لیں گے اور انشاءاللہ اتالا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں پر دروازوں پر دستگ دے کر ان سے کہوں گا کہ خدارہ منظم ہو جاؤ متحد ہو جاؤ اپنی جماعت کے حق میں اوٹ دالو تو انشاءاللہ اتالا اگر ان کا اوٹ تخصیم ہوگا اور ہمارا اوٹ تخصیم نہیں ہوگا تو جیت و کامیابی ہماری یقینی ہے مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ بشرتی ہے کہ آپ کو منظم و متحد ہونا ہوگا وقت اور حالات کا تخاذہ ہے کہ آج ہم کو منظم ہونا ہے متحد ہونا ہے حالات جو بھی ہیں ان حالات میں ہم کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے اور آگے بڑھ کر کام کرنے کے لیے جماعت ہے ہم سب ہیں یہ متحدہ منجلس عمل جس مقصد کو لے کر نکلی ہے انشاءاللہ اس مقصد میں ہم ضرور کامیاب ہوں گے اور کانگریس کا نہ صرف اختیار کا خاتمہ ہوگا بلکہ کانگریس آندرہ پردیش کے تاریخ میں ہو جائے گی اور مستقبل اس کا بالکل ہی تاریخ ہوگا اور ہم انشاءاللہ ان کا صفایہ کرتے ہوئے اپنے صفوں میں اتحاد اور اپنے صفوں میں ایک منظم متحد ہو جائیں گے میں آپ تمام سے یہی کہتے ہوئے آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ منظم رہیں متحد رہیں اور ہر بار کی طرح یہ بھی کہوں گا کہ میرا حدیعہ میری حمد میری طاقت جو میں لے کر جاتا ہوں وہ ایک زوردار نعرہ ہوتا ہے زوردار نعرہ لگانا نعرہ تکریر نعرہ تکریر نعرہ تکریر